بیسٹ پیجنزین پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکویا اور استاع شیخ عاصف کی چھت میں ہم لاہور میں موجود ہیں ان کے بریڈنگ سیٹ اپ پہ بڑی نیاب انہوں نے نسلوں کا ہمیں شوق کروایا پہلے اب یہ ان کے گھر کی اپنی تیار کردہ ایک بریڈ ہے شیخ صاحب والے روشن کبوتر اس کو نام دیا انہوں نے اور اس کی بڑی تریف کر رہے تھے وہ حالانکہ اس سے پہلے بڑی نامور نسلیں جو ہے ان کا ہم شوق کروا چکے ہیں شیخ عاصف صاحب کی جو بریڈنگ سیٹ اپ پہ لیکن وہ سب سے زیادہ مجھے لگا ہے کہ اس بریڈ کے ساتھ تیار کر رہے ہیں جی شیخ صاحب کیا وجہ آپ اس کے ساتھ اتنا کیوں جی جی ایک تو میرے محروم بھائی شیخ دشان ان کی اور میری میند آجی اور پرفومنس ان کی اخیرہ اور نام میرے بھائی نے رکھا تھا ان کا روشن ان کی خوبصورتی سے خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا متاثر ہوتے تھے وہ تو انہوں نے یہ نام دیا تھا روشن مجھے کرتے تھے یار دنیا ان کو یاد رکھے گی ہم ہونا ہو تو واقعی میں جس جس کے پاس گئے ہیں میرے یہ کبوتر تو یقین مرنے وہ چومتے ہیں ان کو اور چوم کے رکھتے ہیں اور دکھاتے بھی بہت کم لوگوں گا کہ یہ کبوتر کئی میرے دوست ہیں اچھے ان کے پاس نظر کھا گی لوگوں گی کہ یار جی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا حسن دیا خوبصورت واقعی خوبصورت بھی ہیں اور پرفومنس بھی ہیں ان کی بہت اچھی اور آپ کہلیں کہ یہ چوبیس کرر روشن بریڈ ہے چوبیس کرر اچھا تو ان کا کیا کیا آپ کو اس کا رزلٹ کیا ملے پرواز بارہ گھنٹے کرتے ہیں چودہ گھنٹے کرتے ہیں پرواز ان کی آپ کے آدمی ہے جی آپ جیسے جیسے آپ کا دل چاہے آپ پرواز لینے زیادہ سے زیادہ کتنی پرواز لے لیتے ہیں یہ آٹھ بجے تک بھی گئے ہیں جی اچھا اسی عالم میں سلم ہے یعنی پندرہ گھنٹے تک چلے گئے ہیں پندرہ گھنٹے تک بھی گئے ہیں یہ ہیں جو ریکارڈ ہے آپ پرواز اور ان کو کمکڑرو میں ڈالیا تو پھر ٹائم سے باہر بھی گئیں گے اور واپس ان کی واپسی جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ واپسی ہے ابھی یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں ان سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایسی نسل ہے کہ یہ پیدل گھرہ آ سکتی ہے جو اتنی اس میں عقل ہے کہ ان کو اڑا کے آپ پرسکون ہو جائیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو روشن بریڈ ہے اس کے خبوتر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے پرندے جو ہیں یہ پندرہ سال سے جی آپ نہیں جی اس کو بھی تقریباً آٹھ سے دس سال ہوئے ہیں اس کو منایا ہے اور مزید مینٹن کرتے کرتے آپ کے آپ میں آج آپ ان کے دادا پر دادا دیکھیں آپ آپ بھی نہیں مانے گا کہ یہ ان سے آپ نے ان کو مینٹنگ لیا دکھائیں جی ان کا شوق بھی کروائیں یہ شیخ صاحب سے زیادہ ٹائم ہی نہ دیں کیونکہ یہ انہی کی تیار کردہ بریڈ ہے اور استاج شیخ عاصف ہی بتائیں گے کہ کس طرح شیخ زشان جو آپ کے بھائی بڑے بھائی تھے جی میرے چھوٹے بھائی تھے وہ چھوٹے بھائی تھے اور آج بھی زندہ ان شکلوں میں یہ پر کا پہلے شوق کروائیں بڑے کہتے ہیں جی انسان چلے جاتے ہیں یاد نہیں جاتی بالکل تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ابھی بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ یہی بھی ہیں ان کی یہ یادگیری ہے اللہ اللہ ان کی منازل اسان فرمائیں جی یہ بڑی محنت تھی ہم دونوں بھائیوں کی اچھا یہ آپ نے خود بھی انہیں اڑایا یا کہ صرف دوستوں کی طرف ہی جی میرے اڑانے کا خود تو شوق نہیں ہے وزیر آباد میں چاہت تھی شیخ صاحب کی اور میری تو وہ ہم نے وینڈ اپ کر دی ہے کیونکہ ابھی میرے والد صاحب بھی فہد ہو گئے تو میں اور شیخ دشان صاحب وہاں سے شوق کرتے رہے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ خود بھی اڑھائے ہیں اس کے بعد تقریباً یہ دو سال بھائی کو ہو گئے ہیں فہد ہوئے تین سال تین سال ہو گئے ہیں چھاڑ کو وینڈ اپ کی ہے اس سے پہلے ہم آئی پہ شاز اور بھی اڑا رہے تھے اپنے تقریباً ٹوٹل بڑیڈ جتنی بھی ہیں اور سب ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ چیک کی ہیں اور پھر ان کو لے کے چلے ہیں یہ اس کا نار کا میں شوق کرواتا ہوں جی یہ فی میل ہے میں فی میل زیادہ پکڑتا نہیں ہوں آدمے ادھر آ جائیں جی یہ جی آپ کو روشن بریڈ کا نار ہے اس کے یہ پروں کا شوق کرواتے ہیں یہ پروں کی شیپ دیکھیں نفاست دیکھیں ان کی اور اچھا یہ شیخ صاحب یہ ایک چیز میں نے اس کی تیلی تھوڑی سی موٹی لگ رہی ہے آپ کی جو پہلی بلاڈ لائن تھی ان کی یہ آپ کہلیں کہ تھوڑا سا یہ کلوڈ بریڈ میں چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے تو اب ان کو آگے مینٹن کر رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ نیکس ٹائم دیکھیں کہ کافی بہتر ہوں انشاءاللہ یہ جی آپ کندہ دیکھیں پلہ دیکھیں سارا اور یہ آٹھ بجے تک اڑے ہوں میں جی ان کی وزیر آباد میں چھتی شیخ زیشان مرہوم ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کی اور شیخ آصف کی انہوں نے مل کے بنائی تھی یہ بریڈ بھی انہوں دونوں بھائیوں نے مل کے تیار کی اور اس کا شوق بھی وزیر آباد میں کیا جو کہ استاد شیخ خاصی بتا رہے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد پھر ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا اس کے بعد پھر وہاں سے وہ وائنڈ اپ کر لیا سارا سیٹ اپ تو اب یہ بارال نسل یہاں پہ مجود ہے اس کی آنکھ کا بھی شوق کریں جی یہ کلوز کر کے دکھائیں جی اس کے رنگز وغیرہ جتنے نظر آ سکتے ہیں تو دکھائیں کیسے نفیس اس کے اندر رنگ ہیں جی پوری کے پوری آنکھ ہی نفیس ہے ڈائل اس کا جو ہے زبردست ڈائل ہے آنکھوں کی موومنٹ جو ہے وہ بڑی حیران کن حد تک موومنٹ ہے جی ان کی آنکھوں کی نوکے ان کی چونچ موٹی ہے نتنے موٹے ہیں سر بڑھے ہیں ان کے تو یہ اب تقریباً شام ہو چکی ہے ازانے میں رخش شروع ہونے والی ہیں ازانوں کا بھی وقت ہو گیا تو یہ اس کم لائٹ میں بھی یہ بڑی زبردست آنکھ نظر آ رہی ہے جی تو یہ اس کی آنکھ دیکھیں یہ اس کی دھوم دیکھیں یہ استاذ شیخ آصف کی جو اپنی تیار کردہ بریڈ ہے اور شیخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جی دھوم دکھا لیں پہلے پھر شیخ صاحب سے فرندہ نہیں دکھا رہا دھوم چلیں جلدی سے دکھا دیں جتنی بھی جتنا ہمیں گیپ دیا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کے پنجے بھی دکھا دیں پھر شیخ صاحب سے دھوڑی گرشپ کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ بات کر رہے تھے نخونوں کی نخون لمبے ہونے ایک پیوٹے کی نشان نہیں دیا اور اچھے ہونے گا بھی ایک نفاست ہوتی ہے جی پرندے میں یہ دھوم دیکھیں جی اس کی اچھا یہ ہڈین کی جی کشتی نمہ ہڈی ہے اور اندر کو جاری ہے ہڈی جوڑ بھی اتنا کھلا تھوڑا سا کھلا جوڑ ہے اتنا ہونا چاہیے پرندے میں اور اوپر کو لگا ہوا جوڑ ہے جی یہ بڑا نفیس پرندہ ہے پنجے جامنی ہیں نخون لمبے ہیں ان کے اچھا جی شیخ صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ اب یہ جس طرح آپ نے بریڈ تیار کی ہے اور یہ کامیاب بھی ہے اس کو بھی آپ سنبھال کے رکھیں گے یا اس کو پھلائیں گے بریڈ کو جی میں نے تو اب تقریبا بریڈنگ میں ہی آگیا ہوں ٹوٹلی کیونکہ گھر کو بھی دیکھنا بیزنس کو بھی دیکھنا ساتھ ساتھ پھر ان کو بھی لے کے چلنا ہے تو ایک بندہ پھر ہر چیز کو منیج کرنا تھوڑا مشکل ہے تو ان کو میں صرف شوق کے لیے رکھ رہا ہوں تو مینٹین کر رہا ہوں اچھا یہ یعنی آپ یہ دوستوں کو یہ بانٹیں کے نسل چلائیں گے نہیں نہیں آپ کے رہے پرنس نہیں میں یہ بات نہیں بلکہ بات سادزہ کرام کی بلکہ ہر کب اتر پرور کا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز آگئی اس کو چھپا لو پیچھے نہیں جی اچھے دوست ملیں تو پھر اللہ لیں جی اپنا استاد شیخ حاصف صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی اچھا کب اتر پرور ہوگا شکین یہ ضرور نسل کو کمرے میں بند کر کے ختم نہیں کریں گے اس کو بلکہ دوستوں کو دیں گے تاکہ یہ نسل جو اپنا نام پیدا کرے اور زیادہ دیر تک یہ نام پیدا کرے اور ازانیں جو ہیں ابھی گرد و نواب میں شروع ہو گئی ہیں اب ویڈیو کا بھی ٹائم ہو گیا ہو گیا داس منٹ سے اوپر تو اب تک کے لئے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی نیاب ریڈ لے کے آپ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ